موسیقی کسی نے کہا کہ شہرک تو بہت دور ہے اے جانِ تمنہ آ میرے قریم اور قریم اور قریم اور ناظرین کبھی آپ غور کریں تو ہم خود اس قدر اپنے قریب نہیں ہیں جس قدر اللہ کی ذات ہمارے قریب ہے ہم شاید اپنا غیر ہوں لیکن وہ اپنا ہے کیوں ہی اپنا ہے ہم اپنے لیے شاید غیر ہوں ہماری اپنی خواہشات تمنائیں عارضویں ہمارے غصے ہماری نفرتیں قدورتیں ہمارا نفس امارہ یہ نفس شاید ہم خود نہ ہو یہ ہمارا غیر ہو لیکن اللہ غیر نہیں ہے وہ اپنا ہے اس اعتبار سے وہ اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے کہ نظر نہیں آتا وہ حافظ شیراجی نے کہا تھا کہ میں نے عاشق و معشوق ہیچ ہائل نیست تُو خُد ہجابِ خُدی حافظ ازمیاں برخیز کہتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان عاشق و معشوق کے درمیان کوئی چیز ہائل نہیں ہے اگر ہائل ہو تو تم خود ہی ہائل ہو حافظ جی تُو اپنا ہجاب خود ہے درمیان سے اٹھ کے چلا جا پہلی بات تو انتہائی قرب ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں بہت قریب ہے وہ جنہیں میں ڈھونتا تھا آسمانوں اور زمینوں میں وہ نکلے میرے خلوت خانہِ دل کے مکینوں میں بہت قریب ہے وہ عرض و سما کہاں تیری وسط کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے تو وہ تو ہمارے دلوں میں رہتا ہے اور خود کہتا ہے کہ اَنَا اِمْدَ مِنْ قَسِرَةِ الْقُلُوبِ میں ان لوگوں کے ہاں ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اللہ نے بھی کہا کہ شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہِ آئینہ ساز میں دل جتنا ٹوٹا ہوا ہو وہ اتنا قریب اور آ جاتا ہے تو پہلی بات تو قرب کی بات ہے دوسری بات کچھ نظام کی بات بھی ہے دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے نظر کمزور ہے مصد ہم ایٹم کو نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ اس کے لیے جس طرزے کی خردبین چاہیے وہ اندر لگی ہوئی نہیں ہے بہت سی چیزیں ہم خردبین کی مدد سے دیکھتے ہیں لیکن انگیاں آکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے ہم درد کو محسوس کرتے ہیں لیکن درد کو دیکھ نہیں سکتے بہت سی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں دینے والا نظر نہیں آتا آپ ٹیلی فون سنتے ہیں آواز آتی ہے لیکن بولنے والا دکھائی نہیں دیتا وہ سرحید سرحید ادراک کی اس پار ہوتا ہے تو ہر چیز کا نظر آنا ضروری نہیں ہوتا ہاں امید ہے لئے بیٹھے ہیں اسی آس پہ بیٹھے ہوئے کہ اس سے ملیں گے اسے دیکھیں گے اس کا دیدار کریں گے لیکن اس جہان میں جہاں پہ ہمیں یہ محدود جسم دیا گیا محدود زندگی دی گئی محدود ہوا سے خمسہ دیئے گئے وہاں پہ اس کو دیکھنا جی حلو اسلام علیکم دکسر حلو اسلام میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی ایک سوال کرنا ہے خدا کا تصور دنیا کے تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے کیا اسلام کا تصور خدا بھی وہی ہے یا پھر اسلام نے اللہ تعالیٰ کا تصور دنیا کے تمام مذاہب سے الگ دیا ہے ایسا اگر ہے تو کیوں اس کی قضاء کچھ تفسیر بتا دیجئے میں ارز کرتا ہوں پہلے اپنے سوال کے جواب پر دے لوں جو میں دے رہا ہوں تو میں اس کے بعد پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں جی ضرور میں ہی ارز کر رہا تھا کہ اس دنیا میں جو نظام ہے ہمارے محدود ہوا سے خمسہ کا اس میں تو ہم مادی چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہم ایٹم کو نہیں دیکھ سکتے ایٹم کے اندر چلتے پھرتے ناچتے پھدکتے الیکٹرونز پروٹرونز کو نہیں دیکھ سکتے اللہ کو کیا دیکھیں گے لیکن ایک بات ہے ضرور کہ وہ نظر آتا ضرور ہے اس کا دست قدرت مظاہر قدرت میں نمائع ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ بے ہجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار اور اس پر گھنگٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے تو اس کے دیکھنے میں جلدی نہ کریں مجھے یہاں علامہ کی وہ شعر بھی یاد آ رہے ہیں جس میں انہوں نے تصویر اور تصویرگر کا مقالمہ سنایا ہے ہم نے پورا تو یاد نہیں کچھ ایسا ہے کہ کہا تصویر میں تصویرگر سے ممائش ہے تیری میرے ہنر سے ولیکن کس قدر نامنصفی ہے کہ تُو پوشیدہ ہو میری نظر سے آگے کچھ ایسا ہے کہ گراہ چشم بینہ دیدہ ور پر جہاں بینی سے کیا گزری شرر پر نظر دردو غمو سوزو تبو تاب تُو اے نادا تنات کر خبر پر تو اس دنیا میں تو ہم خبر پر بھروسہ کریں گے اور دل میں آس لیے لیے اس کی طرف بڑھیں گے منجل تو وہی ہے ہمارا آخر مقصد محبوب حقیقی تو وہی ہے جانا تو اسی کی طرف ہے اس کے تو دیکھنا ہے زندگی ساری اسی کے ہاں گزار نہیں ہے جا کے تو نظر کیوں نہیں آئے گا لیکن ذرا سے انتظار چاہیے سوال جو میرے سامنے آیا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اسلام نے جو اللہ تعالیٰ کا تصور دیا ہے یہ وہی ہے جو دیگر مذاہب میں ہے یا اسلام کا تصور دیگر ادیان اور مذاہب کے تصور سے مختلف ہے مختلف ہے تو کتنا اور اگر وہ وہی کا وہی ہے تو کتنا اور فرق ہے تو کیوں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور تمام ادیان میں ایک ہی ہے جتنے بھی دین آئے انبیاء انہیں لے کر آئے تمام انبیاء کو بھیجنے والے خود اللہ تعالیٰ ہے تو تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا ایک ہی تصور پیش کیا اس میں کہیں فرق نہیں ہے اس اعتبار سے جتنے بھی دین آئے وہ ایک ہی ایک دین ہے حقیقت کبرا they're really real وہ تو وہی ایک ہے لیکن بات یہ ہوئی کہ زمانے کے گزرنے سے کچھ بات بدلتی گئی بگڑتی گئی اس لیے خدا کے تصور میں بھی مختلف اقوام کے اندر جب ان کے دین کو آئے ہوئے ایک وقت گزر گیا تو اس میں کچھ تبدیل یہاں آ گئی لوگوں نے اس کو بدل ڈالا تحریف کر دیا وہ آپ دیکھیں کہ مختلف دینوں میں بعض دینوں میں خدا کا تصور ایک خاندانی خدا کا ہے وہ ایک خاندان کا خدا ہے بس اسی خاندان کی وہ اس کو رکافٹر کرتا ہے ایک خدا کے تصور یہ بھی کہ اس نے کائنات کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور چھ دن بہت مصروف رہا اور ساتھ دن وہ تھک کھار گیا اور اس نے چھٹی کی یہ بھی خدا کے تصور ہے کہ وہ تھک کھار جاتا ہے ایک خدا کے تصور یہ ہے کہ وہ صاحب اولاد ہے اس کی بیٹیاں مختلف فتیان میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے خدا کے ایک تصور یہ بھی ہے کہ بہت منتقی مزاج ہے ایک سپاس آلار ہے وہ اور وہ اس کی مزاج کے اندر بہت سختی ہے ایک مصروف خدا کے یہ تصور دیتا ہے کہ وہ محبت کا سرابہ ہے اور اس نے اپنے اختیارات جو ہیں آگے اپنے بیٹے کو دے گی یہ بھی خدا کا تصور ہے خدا کا تصور ایک بھی ہے کہ اس کو لاکھوں کروڑوں اوتاروں میں اور بوتوں میں ڈھال کر رکھ دیا لوگوں ایک مزاج میں خدا کا تصور جو ہے بندے اور خدا کا تعلق جو ہے وہ باپ اور بیٹے کا بنتا ہے خدا کو فادر کہا جاتا ہے یہ جب ہمدوستان میں آجائی ہے خدا کا تصور جو ہے ایک خاص مزاج میں بندے اور بیٹے کا تصور خدا اور بندے کا تصور جو ہے وہ خامن دور بی بی کا تصور آپ جا کے دیکھ لیے صدا صحاق نے آپ کو نظر آئیں گے مرد چوڑیاں پہنے ہوئے نظر آئیں گے صوفی صاحبان وہاں کو ان کی اس مذہب کے جب مسٹک ہیں ان کیا یہ تصور ہے یہ صدا صحاق نے کیا ہے یہ اپنے آپ کو خدا کی بی بی سمجھتے ہیں تصور خدا کا زرتشت مذہب میں بھرائی کے خدا الگ ہے بھرائی کے خدا الگ ہے یہ جزدہ ہے وہ آرمن ہے تو مختلف مذہب میں خدا کے تصورات جو ہیں وہ الگ الگ ہیں لیکن یہ اس لیے نہیں کہ مذہب کو لانے والے جو انبیاء تھے انہوں نے کوئی غلطی کی تھی ہے نہیں وہ اس لیے کہ لوگوں نے اس کو پریزرو کرنے میں کتا ہی کی اس کو وہ محفوظ نہ رکھ سکے اس میں تحریف ہو گئی تبدیل ہی ہو گئی اسلام نے جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تصور کو انتہائی واضح انداز میں پیش کیا ہے اور بلکل وہی تصور دیا ہے جو تمام انبیاء لے کر آئے ہیں اسلام کا اصل کمال یہ ہے کہ یہ محفوظ رہ گیا اس میں کوئی تبدیلی کا انکان نہیں ہے کوئی تحریف ہونے کا انکان نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ کا جو تصور اسلام میں ہے وہ تو ایک بہت بڑی بات ہے میں چند آیات پڑھ کے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کو واضح کروں گا لیکن ایک بہت اہم بات یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں بھی دیگر مذاہب کی طرح سے اللہ کا اور بندے کا ایک محبت کا رشتہ بتایا گیا ہے God is love ہمارے میں یہی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ مولانا فضل الرمان گنج مرادر بادی جب لفظ اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اپنی اس زمانے کی ہندی میں بہت خوبصورت ترجمہ ہے مجھے تو بہت پیارا لگتا ہے وہ اللہ کا ترجمہ من موہن کرتے ہیں من موہن یعنی دلوں کا محبوب تو محبت کا تصور ہمارے ہاں بھی ہے لیکن ایک بہت عام بات جو ہے ہمارے ہاں بھی مامدہ کا تصور ہے مثل نفس جو قرآن مجید میں حنان کا پائے جاتا ہے حنر یحنن ماں کی مامتوالی محبت کے لئے استعمال ہوتا ہے ایسے ہی باپ کے لئے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں ودود کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے ودود کا لفظ ہے دوست پیارا اور اس قسم کے بہت سے الفاظ ہیں رعوف کا لفظ ہے رعفت باپ کی محبت کو کہتے ہیں لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں جسمانی رشتے کی نسبت سے محبت کا اظہار نہیں کیا گیا بندہ خدا کو کہیں باپ نہیں کہا گیا خدا کو کہیں اللہ تعالیٰ کو کہیں خامد نہیں کہا گیا اللہ اور بندے کا رشتہ خامد اور بیوی کا رشتہ نہیں ہے اللہ اور بندے کا رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں ہے ان رشتوں سے بہت بالاتر ان رشتوں سے بہت بلند تر ایک رشتہ رشتہ وہ بھی محبت کا ہے شفقت کا ہے مانتا کا ہے لیکن وہ جسمانی رشتوں کا کہیں ذکر نہیں ہے ان سے بہت بلند تر قرار دے دیا گیا ہے ہاں اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور ہے وہ اتفاق سے میرے یہ کتاب وجودِ باری تعالیٰ اور توحید موجود ہے میں نے اکثر پروگرام اسی کتاب ایسے دیئے ہیں اب اس میں قرآن کا تصورِ خدا جو ہے وہ موجود ہے اس میں دیکھئی ارشاد ہے اللہ لا الہ الاہ والحی القیوم لا تاخذ حسنت و لا نو میں عربی پڑھنے کی وجہ صرف ترجمہ پڑھتا ہوں اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں وہ تنہا بندگی کے لائق ہے وہی جیتا ہے اور سب اس کے سہارے جیتے ہیں ہی وہ ذات جو زندگی کا مصدر ہو منبع ہو اپنے آپ سے خود زندہ ہو کسی نے اس کو زندگی اتانا کی ہو قیون وہ ذات جو از خود قائم ہو کسی اور نے اس کو قائم نہ کیا ہو اور دنیا میں کائنات میں کوئی بھی اگر قائم ہے تو اس کی قیون کی اللہ کی وجہ سے قائم ہے یعنی اپنے آپ سے خود قائم اور سب کو قائم رکھنے والا ہی قیون زندگی دینے والا قائم رکھنے والا اسے جگہ اللہ لہو الخلق اور لہو الامر دیکھو پیدا بھی اسی نہیں کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد نظام بھی وہی چلاتا ہے امر بھی اسی کا چلتا ہے تو ہی ہے قیون ہے وہ فرمائے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے کون ایسا ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے جو لوگوں کے رو برو ہے اور جو ان کے پیچھے ہے سب کو جانتا ہے اور وہ اس کے علم کے حصے کا احاطہ نہیں کر سکتے ہاں مگر جتنا وہ چاہے جتنا وہ علم عطا کر دے اس کا تخت آسمانوں کو اور زمینوں کو سمائے ہوئے ان آسمانوں کو اور زمین کی نگرانی اس کو تھکاتی نہیں ہے اور وہی اوپر اور بڑا ہے اب ایک جگہی یوں فرمایا وہی گناہوں کا بخشنے والا ہے بندوں سے محبت کرنے والا ہے تخت کا مالک ہے اور کوئی چیز نہیں جو اس کے حمد کی تسبیح نہ پڑتی ہو اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے زیرے فرمان ہے تمہیں لہو ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے تمہیں کلو شئن حالکن اللہ وجہ لہو الحکم اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے اسی کے ہاتھ میں فیصلے کی طاقت ہے تمہیں لئے سکمیس لہی شئی وہو السمی والبصیر اس کے مانند کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور پھر آخر میں یہ بھی پڑھئے وَإِيْمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرْوَن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا عَرَادَّ لِفَضْلِهِ يُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اگر اللہ تجھے مصیبت پہنچائے تو اس کے سوا اس کا دور کرنے والا اور کوئی نہیں اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے فضل و کرم کو کوئی روکنے والا نہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنے فضل سے منتاز کرے اور وہی گناہوں کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اب قرآن مجید تو ان آیات سے بھرا ہوا ہے میں نے چند آیات علاوات کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بلکہ اس کا ایک تصور اُبھرتا ہے کہ وہ کیا ہے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی اس کا تصور اُبھرتا ہے الحمدللہ رب العالمی تمام جہانوں کا پالنہ مالکی اومد الرحمان الرحم رحمت کا منبع و مستر ہے ہر دم رحمت لٹانے والا ہے مالکی اومد دین قیامت کے دن کا مالک ہے فیصلے کے دن کا تو یہ تصور اللہ تعالیٰ کا اُبھرتا ہے اور اسلام کا تصور جو ہے اس حساب سے تو وہی ہے جو تمام انبیاء لائے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا تصور اللہ تعالیٰ کے بارے میں دی کے تمام ادیان سے بلکل مختلف ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آخری نبی کے بھیجا ہے اور یہ ذمہ داری لی ہے کہ اس دین میں قرآن مجید میں اور قرآن مجید کے تشریح میں اب کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہو سکے گی اس سوال کے بعد میں پھر اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں جو ہم نے اس میں شروع کی تھی اور وہ ہم کچھ سائنس اور اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اس دور میں ایک عجیب و غریب چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے جو سائنس نے بیان کی ہے اور وہ ہے کلورو فل جب نباتات پہ پانی ڈالا جاتا ہے تو ایک سب زرن کا مادہ پیدا ہوتا ہے جسے کلورو فل کہتے ہیں یہ کلورو فل نباتات میں پھل اور دانے کی افضائش کا سبب بنتا ہے یہ ایک اس دور کی دریافت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہوا کسی کوئی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ پھلوں کی اور دانوں کی پیدایش کا جو ایک بہت بڑا سبب ہے ذریعہ ہے وہ کلورو فل ہے سبز مادہ ہے لیکن اب آپ جرہ انصاف سے کام لیجئے گا اور قرآن مجید کی اس آیت کو جرہ غور سے پڑھئے اور سنیے یہ آیت سورہ الانعام کی آیت منبرلی نانوے ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے نباتات میں سے ہر چیز پیدا کی اور اس میں سبز مادہ پیدا کیا فَاخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا سبز مادہ پیدا کیا مُقْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتْرَاقِبًا اور اس سبز مادہ سے جس کے ذریعے سے ہم دانوں کے دھیر پیدا کرتے ہیں اب قرآن کا یہ کہنا کہ اس سبز مادہ کے ذریعے سے ہم دانوں کے دھیر پیدا کرتے ہیں اور اس دور میں یہ بات کہہ دینا ظاہر ہے کہ اس دور کے لوگوں کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ سبز مادہ کے ذریعے سے کس طرح سے دانوں کے دھیر پیدا ہوتے ہیں اسی کو انہیں تو اورفل کا انہیں کوئی کانسپٹ نہیں تھا لیکن آج کے دور میں یہ شخص نے سائنس پڑھی ہو اور اس کو پتا ہو کہ بیسویں صدی میں کلورو فل دریافت ہوئی اور سبز مابدے کی اہمیت معلوم ہوئی اور یہ سبز مابدہ جو ہے اس کے ذریعے سے دانوں کے ڈھیر پیدا ہوتے ہیں تو وہ یہ کہے بغیر رہ سکتا ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کیونکہ یہ باتیں اس دور میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھیں اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں جو ہم آگے سل کے قرآن مجید سے متعلق بیان کریں گے وآخر دعوانہ الحمدللہ